ہی گائز سب سے پہلے نا مجھے کومنٹس کر کے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو ڈیزرٹ میں کیا کھانا پسند ہے کیا اچھا لگتا ہے آپ کو میتھے میں تو مجھے نا یار میری ایک عادت ہے مجھے کھانا کھانے کے بعد کچھ تو میتھا چاہیے ہوتا ہے تو میں ہمیشہ دھیان رکھتے ہوں کہ میرے پاس کچھ میتھا اویلیبل رہے جس کو میں کھانا کھانے کے بعد کھا سکوں تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کسٹرڈ فروٹ چارٹ بھی بول سکتے ہیں کچھ نہیں دودھ گرم کر لو اس میں جو پاوڑر ریڈی میٹ آتا ہے اس کو بس تھوڑا سا نا الگ سے دودھ نکال کے اس میں اس کو پورا میلٹ کرنا ورنہ اس کی ایسی گاٹھے بن جاتی ہے دودھ میں دالنے کے بعد اور ایک ہاتھ سے دال کے اس کو ہلاتے رو اس میں شکر ایڈ کر دو اچھے سے ملا لو اس کو تھوڑا سا گاڑا ہی رکھنا کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ اس میں فروٹس ایڈ کرتے ہیں اور اس کو فریج میں جب تھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہیں تو یہ پتلا ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی تو اس کو تھوڑا سا تھکھی رہنے دینا اور اس کے بعد میں جو جو فروٹس آپ کو ڈالنے ہیں وہ ڈال دو میں نے یہاں پہ بنانا اپل انار یوز کیا ہے اور مجھے چیکو بھی دالنا تھا پر چیکو مارکٹ میں مل نہیں رہا تھا تو میں نے سوچا ابھی جتنا فروٹس ہے اس کو ہی ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں تو یہ سب ڈال کے میں نے بنا لیا آپ لوگ بھی بنا بہت ایزی ریسپی ہے وہ تو پاوڈر تو ریڈی میٹ ملتا ہے سفروٹس لاکے کٹنگ کر کے دالنے ہوتا ہے اور کچھ بھی اس میں ڈیفکلٹ نہیں ہے اور مجھے کومنٹس کر کے بتاؤ اگر آپ لوگوں نے ٹرائے کیا ہوگا تو ٹھیک ہے میرے ویڈیوز لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مط بھولنا